یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے آلو کی پیٹھی واضح نظر آ رہی ہے جو چھوٹے چھوٹے جو ذراعات ہیں جب موں میں آتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا ذائقہ آتا ہے چلیں اب آپ اس کو گاجر کے اچار سے کھائیں چاہے مرچ کے اچار سے کھائیں یہ بڑا مزہ کرے گا مارے پاس آملے ہیں آپ آملے کا بھی اچار لے سکتے ہیں مینگو کا بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں سوانجنے کی مولیاں ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس مرضی کے ساتھ پراتھا کھائیں اور انجوائے کریں آپ اس کے ساتھ دھئی کی چٹریں بھی لے سکتے ہیں چائے بھی لے سکتے ہیں یہ سب چیزیں اس پراتھے کے ساتھ بہت مزہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنائیں گے آلو کا پراتھا جس کے لیے ہمیں چاہیے سبز دنیاں چاٹ مسالہ حلدی سرف مرچ سبز مرچ لیمو اناردانہ زیرہ پیسا وقت مسالہ نمک اچار آٹھا آلو اچار ہم نے پراتھے کے ساتھ کھانا ہے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس لیے اچار ہم نے بیچ نہیں ڈالنا سب سے پہلے ایک بول لیں گے بول میں ڈالیں گے آٹھا آٹھا میں نے تین کپ لیا ہے اور اس کو چھان لیا ہے اچھے سے یہ کنک کا آٹھا ہے سادھا ہی جو ہوتا ہے کنک کا ایک چمچ اس میں نمک کا ڈال لیں گے تقریباً ایک چمچ اس میں تیل کا ڈال دیں گے اس سے جو آٹھا ہے وہ بڑا اچھا اور نرم نرم رہتا ہے اندر سے اس کو اچھی طرح مکس کار لیں گے آپ نے نارمل ہی پانی لینا ہے گرم پانی نہیں لینا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور آٹھے کو گوند لیں گے اچھے طریقے سے جتنا ہی اچھا آپ کا آٹھا گوندہ جائے گا اتنا ہی اچھا ماشاءاللہ پراتھا تیار ہوگا آٹھے کو اس طریقے سے آپ نے اچھے سے گوندنا ہے جان لگا کے یہ نہیں ہے کہ نرم نرم ہاتھوں سے آٹھا گوند لیں اور وہ صحیح سے گوندہ بھی نہ جائے اور گھٹھلیاں گھٹھلیاں بیچ اس کے بان جائیں تو آپ نے ساسا تھوڑا تھوڑا پانی بھی لگانا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیں گے تقریباً دس منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے گوندنا ہے دس منٹ تک میں نے بھی اچھے سے گوند ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کتنا اچھا آٹھا تیار ہو گیا اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے پانی لگا دیں گے اوپر اور دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ اچھے سے یہ نرم ہو جائے اور اس کا پراتھا اچھے سے بن جائے ساب سے پہلے آلووں کو بار لینا ہے اور اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے ان کو مسلنا ہے یہ زیادہ نہیں مسلنا ہے کیونکہ ابھی مسالے ڈال کے بھی ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تو اس طرح سے یہ موٹا موٹا تھوڑا کریں گے سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے آپ کوئی بھی مسالہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں پہلے شامل کرنے لگی ہوں سرخ مرچ آپ نے ہاف چمچ ڈال لینا ہے کھانے والا ہاف چمچ کھانے والا ہی ہاف چمچ چاٹ مسال ہے کھانے والا چمچ ہاف حلدی ہاف چمچ زیرہ کھانا کھانے والا ہی نمک آپ ہس بے زیکہ ڈال سکتے ہیں یہ بھی ہاف چمچ ہی ہے پیسہ و مسالہ اور کچھ دنیا ایسے ہی ثابت ہے اس کو میں ایک چمچ ڈالوں گی کھانے والا یہ زیادہ ڈالنے سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اناردانہ ایک چمچ ہے کھانے والا یہ میں نے دویا ہوا ہے اس لئے نہیں وہ ڈالا تو اب اس کو میں نے تھوڑا سا ہلا دیا ہے تو وہ شامل ہو گیا ہے ہاتھ کی مدد سے ہی ڈال دیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہری میرچ میں نے بریق کاٹی ہے دو سے تین عدد ڈال لینی ہے ہاف لیمون ہے اس میں میں ڈالوں گی اگر آپ کے پاس لیمون ہے تو آپ لیمون ڈال لیں اگر آپ کے پاس آم چور ہے تو آپ وہ ڈال لیں ہاف لیمون کا ہی راست میں ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں شامل کریں گے دنیا دنیا میں نے یہ چھوٹی پیالی پھول بارکے کاٹی ہے اس سے بہت اچھا پراتھا تیار ہوتا ہے اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے سارے مسالے مکس کر لیں گے تو آلو میں نے زیادہ اس وقت میش نہیں کیے تھے اب جب ہم مسالہ مکس کریں گے تو ساتھ ساتھ آلو کو بھی ہم نے میش کر لینا ہے اچھے سے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کو دل سے شکریہ اس سے میری حمد بڑھتی ہے جب آپ مجھے پیارے پیارے سے کمنٹ کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر روزانہ سبسکرائبر بار رہے ہیں آلو کی پیٹھی تیار ہو چکی ہے اب ہم پراتھے بنانے کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ماشاءاللہ آیا ہے کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں سبسے پہلے ہاتھوں کو تھوڑا سا خوشکہ لگائیں گے اور پھر چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے خوشکہ لگائیں گے تھوڑا سا اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کا پیڑہ بنا لیں گے گول مٹول سا چھوٹا سا پیڑا اب اس کو ٹری میں رکھیں گے اسی طریقے سے پھر ہم ایک چھوٹا سا پیڑا بنائیں گے اس کو خوشکہ لگائیں گے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو گول کر لیں گے یہ دیکھیں اب پھر اس کو ٹری میں رکھیں گے اب یہ ننے منے پیڑوں کو ہم ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا بڑا کریں گے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اپنے خوشکہ لگائیں گے تاکہ یہ ہاتھ کو نہ لگے اٹھا یہ دیکھیں اس طریقے سے بنا کے پلیٹ میں رکھ لیں گے ماشاءاللہ بڑے اچھا اٹھا گندہ گیا تھا اور پیڑے بھی بڑے اچھے بنے ہیں اور ہم اسانی سے اس کو بیر رہے ہیں ہاتھ کے ساتھ اور اسی طریقے سے ہم نے سارے پیڑے تیار کر لینا ہے پراتھے میں اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی کہ اس کو دو طرح سے کس طریقے سے بناتے ہیں یہ دیکھیں اب بھی تو میں اس میں پیٹھی لگا رہی ہوں پیٹھی تھوڑی آپ نے زیادہ لگانی ہے تاکہ پراتھا بڑا مزے کا بنے اور کھانے بھی بھی مزہ آئے جہاں ناردن آئے وہاں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب دوسری جو روٹی ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ لیں گے اور اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے دبا لینا ہے تاکہ پیٹھی باہر نہ آئے یہ دیکھیں پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے بھی کر لینا ہے کہ جو پیٹھی ہے وہ ساری اکبل ہو جائے پراتھے کے اندر اور پھر اس کو تھوڑا سا خوشکہ لگائیں گے اور اس کو بیل لیں گے بیلن سے پھر دوسری سیڈ اس کی کر لیں گے اور پھر اس کو بیلیں گے دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ ذرا بھی مسالہ جو ہم نے آلو کا پیٹھی اندر ڈالی ہے وہ باہر نہیں آئی اچھے سے ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہر چیز کیسے واضح اندر سے نظر آ رہی ہے اور بھریک بلکل ماشاء اللہ پراتھا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے اٹھا لیں گے اور پھر ایک رومال پہ یہاں پہ رکھ دیں گے اب دوسرا طریقے کا میں پراتھا آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں چھوٹی سی جو میں نے ہاتھ سے روٹی بنائی تھی اس کو میں نے خوشکہ لگا لیا ہے تو اب اس کو بیلن کی مدد سے تھوڑا بڑا کر لیں گے اور تھوڑا سا خوشکہ لگا لیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اسی طریقے سے یہ دوسری روٹی بھی تیار کریں گے اب اس کے اوپر بھی آلو کی پیٹھی لگائیں گے اب ہم نے تھوڑی پتلی پتلی کر کے ساری روٹی پہ لگا لیں گے لگانی زیادہ ہی ہے یہ جو میں پیٹھی لگا رہی ہوں اور پراتھا تیار کر رہی ہوں یہ پیزا سٹائل اگر آپ اس کے اوپر چیز لگا لیں تو یقین مانیں یہ پیزے سے بھی زیادہ مزے کا ہوگا کسی اور دن میں آپ کو چیز لگا کے بھی یہ بنا کے دکھاؤں گی ابھی فیلحال میں پراتھے ہی بنا رہی ہوں تو آپ کو اس طریقے سے پراتھا ہی بنا کے دکھاتی ہوں اب اس کے اوپر جو دوسری روٹی بیلی تھی وہ ڈالیں گے اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا اس کو اس طریقے سے جوڑ دیں گے اس کے اس طریقے سے کنارے جو ہیں اٹھا اٹھا کے بند کر لیں گے سٹائل میں ذرا تھوڑا سا سٹائلی ہو جائے گا اب جو اس کے کنارے ہیں اس کو رام رام سے اوپر انگلی مار مار کے تھوڑے سے پریس کر دینے ہیں تاکہ پیٹھی بائی نہ آئے اس کے اوپر تھوڑا سا خوشکہ لگا لیں گے اور بیلن کی مدد سے اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے تاکہ جو اندر پیٹھی ڈالی ہے وہ اوپر والی روٹی کے ساتھ چپک جائے اور پراتھا اچھے سے بن جائے ساری سیڈوں سے آپ نے اچھی طرح کرنا ہے تاکہ پیٹھی اکول رہے چلیں جی آپ جلاتے ہیں چولا چولا ہم نے جلا لیا اس پہ رکھیں گے توا پراتھے کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ہاتھ کے ساتھ اس طریقے سے کر لینا ہے اور پھر توے پہ ڈال دینا توا گرم ہو چکا ہے پہلے آپ نے اس کو گینی لگا پھر پراتھے کی وہ شکل نہیں نظر آتی جو ہم چاہتے ہیں اب اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے ابھی جب گی لگے گا تو اس سے بھی اچھا کلر آئے گا اب اس کو اس سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا گی لگا دیں گے اب ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے گمالیں گے تاکہ اچھی طرح ساری روٹی پک جائے سائیڈوں سے بھی اور اندر سے بھی اب اس سائیڈ پہ بھی تھوڑا تھوڑا سا گی لگائیں گے اب اس کی بھی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہمدللہ کتنا اچھا اور خوبصورت کلر آیا ہے سبحان اللہ اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ نے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں اسے پکانا نارمل آنچ پہ اس کو پکانا ہے نہ زیادہ سلو ہو نہ زیادہ تیز ہو درمیانی آنچ پہ اور اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو یقین مانے پراتھا اتنا اچھا اور کرسپی تیار ہوگا یہ دیکھیں اس کے جو کنارے ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے اچھے سے دبا دبا کے پکا لینے اکثر نہیں تو پراتھوں کے کنارے کچھے رہ جاتے ہیں اور اندر سے پراتھا پک جاتا ہے اور اب پھر اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں تاکہ ادھر سے بھی کنارے پک جائیں اسی طریقے سے دبا دبا کے دوسری سائیڈ کے بھی کنارے پکا لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پراتھا بہت اچھا تیار ہوئے ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اسی طرح دوسرا پراتھا تیار کریں گے اس کے اندر جو مرچ تھی نا وہ نکل چکی ہے اور فراہ ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا ہو جاتا ہے اب اس کی میں سائیڈ چینج کرتی ہوں اب اس کے اوپر بھی گی لگائیں گے تقریباً ایک پراتھے کو تین چمچ یہ والے گی کے لگ چکے ہیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا گمالیں گے تاکہ سارے پراتھے کو اچھی طرح گی لگ جائے اب اس سائیڈ پہ بھی ہم گی لگائیں گے پورے کچن میں آلو کے پراتھے کی خشبو پھیلی ہوئی ہے تو پراتھے ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اور خوبصورت کلر آیا ہے فابی ای آلائی ربکماتکززیبان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگی پراتھا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سرواخ لگ رہا ہے چلیں جی اب یہ پراتھے آپ کو میں کھول کے دکھاتی ہوں یہ تھوڑے گرم ہے کھولنے میں ہاتھ جلے گا لیکن میں آپ کو یہ کھول چلیں ہاتھ کو تو بہت گرم لگ رہے تھے چمٹے اور چمچ کی مدد سے میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے آلو کی پیٹھی واضح نظر آ رہی ہے جو چھوٹے چھوٹے جو ذراعات ہیں جب موں میں آتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا ذائقہ آتا ہے چلیں اب آپ اس کو گاجر کے اچار سے کھائیں چاہے مرچ کے اچار سے کھائیں یہ بڑا مزہ کرے گا مارے پاس آملے ہیں آپ آملے کا بھی اچار لے سکتے ہیں مہنگو کا بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں سوانجنے کی مولیاں ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس مرضی کے ساتھ پراتھا کھائیں اور انجوائے کریں آپ اس کے ساتھ دہیں کی چٹریں بھی لے سکتے ہیں چائے بھی لے سکتے ہیں یہ سب چیزیں اس پراتھے کے ساتھ بہت مزہ کریں گے امید ہے آج کی ڈش آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فضو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ